پی ٹی آئی کا جو لیڈرشپ میں جو اس وقت لوگ ہیں نا ان کا پرابلم یہ ہے کہ نون پلٹیکل پولٹیکس is all about additions not about subtractions اس وقت لوگوں پہ دروازے کھول دوں کہ آپ سارے جس نے آنا ہے پی ٹی آئی میں وہ آجے اور چودے ہم اپنے باس رکھیں گے بزدار صاحب کو ہٹانے کے اوپر تو کئی دفعہ بات ہوئی چیف منسٹر بنانا سی علیم خان کو بلالتا ہے کیسے جنلل صاحب نے باجوا صاحب نے پھر بات ان کا کلپ وائرل ہو گیا کسی بھی بندے کو جو چیف منسٹر کا کہا جائے گا تو کی کرے گا جائے گئی نا سٹریٹیجی سے آپ اختلاف کرتے ہیں پی ٹی آئی کی جو سٹریٹیجی ہے اس سے اختلاف کرتے ہیں پی ٹی آئی آپ کو as such بتائیں کہ they are in two minds کہ جو اصاب سارنال ہے نہیں 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 وہ ہر گلتے two minds تھے اوہ قدیف آئی اصاب صاحب نے کہہ دینا کہ ٹھیک ہے سن لو پھر دوسرا آندہ ہے وہ کہہ دینا نہیں نا سنو پھر ایک دن وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آمیر صاحب جو ہیں آمیر فاروق صاحب بڑے برے جاج ہیں اگلے دن ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے پھر ہائی کوٹ کے اوپر ہم کہتے ہیں غلط ہے پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے کبھی ہم کہتے ہیں محمود اچک زی صاحب جو ہیں وہ جا کے بات کریں اگلے دن ہم کہتے ہیں نہیں محمود اچک زی کو ہم نے اختیار ہی نہیں دیا اسد کیسر کو پاس ہمارا ہے ہی نہیں سو پرابلم یہی تو مین پرابلم ہے نا آپ ہر گالتے ہی دو دلی لیں ہر گالتے ہی انہیں دو آپشنز دو ہیں وہ اس کو ختم کرنا چاہیے فرنکلی اگر میں ان کی جگہ ہوں جو پی ٹی آئی کی ہے میں تو اس وقت لوگوں پر دروازے کھول دوں کہ آپ سارے جس نے آنا ہے پی ٹی آئی میں وہ آجے ہم اپنے باس رکھیں گے آپ لوگ آئیں اور پی ٹی آئی اگر ہر ڈسٹرک میں پریس کانفرنسز شروع ہوتی ہیں کہ پی ٹی آئی میں واپسی کی یا لوگ بتاتے ہیں کہ کس طرح اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہے یا دروازے بند کرنے کا فائدہ ہے یہ تو مطلب اتہائی نون پلٹیکل وہی اصل پرابلم یہ ہے نا کہ جو پی ٹی آئی کا جو لیڈرشپ میں جو اس وقت لوگ ہیں نا ان کا پرابلم یہ ہے کہ دیار نون پلٹیکل پولٹیکس is all about additions not about subtractions سو جتنے لوگ میرے ساتھ ایڈ ہوتے جائیں گے اتنا فائدہ ہے جتنے لوگ نکلتے جائیں گے اتنا نقصان last question مروت صاحب کہنے نے جناب کہ عمران خان نے میری confide کیتا سی کہ میری حکومت جڑی ہے توڑی جڑی ہے توڑوائی جڑی ہے افواد چوہدری نے توڑی ہے عمران خان نے بقول مروت صاحب اے بھی کیا سی کہ سعودی عرب نے ہماری حکومت توڑی ہے تو ایک تو ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم سعودی عرب تو تھلے آگے حسن جو لوگ سعودی عرب تو تھلے آگے نعمت پر نہیں ہونا آپ گئے تھے جھیں گی ترین صاحب کے پاس لے جایا گیا تھا لے جایا گیا تھا مجبوراً بیٹھے ہوئے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے دیکھیں وہ تو میں نے ترین صاحب کو بھی کہا تھا کہ دیکھیں میری فیملی ہی نہیں مان رہی میرے چوش آباد صاحب جو ہے میرے ماموں وہی نہیں مان رہے میرے بھائی نہیں مان رہے جو میری بیوی ہے وہی اپسٹ ہے میری ماں ہی نہیں مان رہی تو مجھے آپ بتائیں میں کیسے جو ہے وہ اس پہ جاؤں گا مگر میرے اپنے یہ جن کے جن کے لیے آپ سب کچھ سب سے امپورٹنڈ ہیں اور میرے لیے وہ سب سے امپورٹنڈ ہیں وہی لوگ نہیں مان رہے تو میں کیسے جو ہے وہ اس میں شاید ہے ایسا یہ کسی سٹیج پہ ایسی کوئی بات ہوئی تھی کہ علیم خان صاحب کو چیف منسٹر بنانا تھا مزدار صاحب کو اٹھانا تھا اور باجوہ صاحب نے رابطہ کیا تھا اور آپ نے ان کو کہا تھا کہ ترابنی حلی نہیں بنانا علیم خان صاحب نے علیم خان صاحب پر نہیں پہنچ گئے تھے ایسی کوئی بات ہوئی تھی دیکھیں کئی دفعہ بات یہ ہے کہ مزدار صاحب کو ہٹانے کے اوپر تو کئی دفعہ بات ہوئی تھی اور کئی دفعہ لگا کہ اب یہ ہو جائے گا لیکن پھر نہیں ہوگا لیکن دیکھیں ایک پرابلم ہے میں اس وقت جو ہے نا میں غلطیاں یہ نہیں کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی امران خان سے پی ٹی آئی سے بھی تو بہت غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اگر اس وقت میں یہ بیان شروع کروں کہ ہم سے کیا کہ غلطیاں ہوئیں تو وہ لگے گا کہ اس وقت چونکہ پارٹی پرابلم میں ہے امران خان جیل میں ہے تو میں ایسے ڈرم بیٹ کر رہا ہوں میں جب حکومت میں تھے ہم لوگ ہم اس وقت انتہائی احترام کے ساتھ اپنی جو ڈیفرنٹس آف اپینین ہے وہ اس وقت بھی کرتے تھے اور اب بھی انشاءاللہ جب امران خان دوبارہ وزیراعظم بنیں گے تو اس وقت ہم پچھلی حکومت کی غلطیاں جو ہیں وہ سامنے رکھیں گے لیکن اس وقت جب میں اب بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ غلطیاں کے اوپر اگر میں بات کروں گا تو ایٹ ویل اپیر کہ میں جو ہے وہ ایسے ہی اپنا جڑے ہو نمبر بنا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا واقعہ ہوئے ایسی ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کوئی ایسی میں پریسائسلی علیم خان نگل پکا رہے ہیں یہ چیف منسٹر بنانا سی علیم خان بلالتا ہے باجوا صاحب نے پھر بات میں ان کا کلپ وائرل ہو گیا وہ ایکسلی صحیح وہ تو میں باجوا صاحب سے ظاہر ہے میرا احترامی کا تعلق تھا تو میں ان کو اڈوائز کر رہا تھا کہ پہلے صبح ہو کے وہ اس پہلے خان صاحب نے گل پچھ کے کر لینا کیونکہ وہ ڈسیئنٹ جو ہے نا وہ کئی دفعہ پہلے بھی بدل چکے تھے پہلے بزدار آیا کے چیئے کا اٹا دے پھر بعد میں جو ہے وہ تبدیلی ہو گئی تو میں نے کہا یہ آپ ذرا پہلے اپنے سرکلز میں شیئر کر لیں گے پھر بعد میں اگر نہ ہو سکا تو it will be embarrassing وہ تو کہتے ہیں باجوا صاحب تو کہتے ہیں پڑی آ کے بیٹھ کے تھے علیم خان ان کو بلا لیا گیا تھا دیکھیں نا کسی بھی بندے کو جو چیف منسٹر کا کہا جائے گا تو کی کرے گا جائے گئی نا وہ issue نہیں ہے وہ تو کوئی بھی علیم خان کی جگہ کوئی بھی ہو تو یہی کرے گا کیا کرے گا بارال لیکن وہ میرے تو خیر وہ چونکہ باجوا صاحب نے پھر بعد میں بات کر دی تو میری ایڈوائز تو یہی تھی نا کہ ابھی ذرا ٹھہر جانا کوئی تن نظر دیکھ لئیے